نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکہ رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں گودیا نیوز اپ ڈیٹس آئیے اب بڑھتے ہیں آج کی گتی بیتھیوں کی یوگات آروپی پریم عرف درگا پرساز سکچند ہرین کھیڑی چوبیس نوے گاؤں کھیڑاں جی مدی پردیش کے نواسی کو آمگاؤں پولس نے دس لاکھ روپے کی فیروتی کے لیے آمگاؤں تعلقہ کے بنگاؤں میں ایک سترہ ورشی لڑکی کی ہتیا کے معاملے میں گرفتہ دیا تھا آروپی کو کچھ صبح ساڑھے سات بجے شوچالے لے جانے کے بعد لوک اپ کسٹری میں ڈالا گیا کنٹو سپاہیوں نے لوک اپ کسٹری میں نہیں لگایا اس افسر کا لاب لیتے ہوئے آروپی لوک اپ سے باہر نکل کے پچھلے دیوار کود کر بھاگیا لیکن اس کی بھنک تک سرکشہ کرمی کو نہیں لگی آروپی دیوار فان کر بھاگتے وقت ایک ناغرک نے دیکھ لیا اس نے کوئی دیوار فان کر بھاگا ہے اس کی جانکاری تھانے میں جا کر دی تب تھانے میں اپستیت کرمی حرکت میں آئے اور کھوچبین میں لگے لیکن خبر لگتے ہی دیوار پر کود کر وہاں بھاگ نکلا تھا بھاگنے کے خبر لگتے ہی پولس پریشانسن میں کھلبلی مچ گئی تھی مردک کے پرجن ایوام ناغری کو میہا سنتوش فیال گیا تھا سبھی پریشانسن ایوام ناغری کو سجگتا سے آخر پانچ گھنٹے بعد آروپی کو اس کے جی جا آروپی فرار ہوتے ہی اس کو لے کر کھشیتر کے ناغری مرتک کے پریشانوں کے ساتھ آمگاؤں تھانے پہنچے ہیں اور تھانے کے سامنے بھاری بھی جمع ہو گئی تھی گورتالب ہے کہ اس سے پہلے اسی تھانے میں ایک پولس پرکوشٹ میں ایک آروپی کی پتائی کے دوران موت کا ماملہ بھی سامنے آیا تھا تب بھی پولس ادیکاری اور کرمچاریوں کو نلمبت کر دیا گیا تھا ناغری کو نے سوال کیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوشی کرمچاری اور مدھکاری پر کیا کاروائی ہوگی یا اب سوال اٹھ رہے ہیں اس انکھ میں فیلال اتنا ہی اسی طرح کی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں